موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں محمد عبرات پنجاب بھر کی طرح لئیہ میں بھی جمعیت علماء اسلام فے کیا الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیوروچیف زافران شاہ بابر سے جو اس وقت امیر جمعیت علماء اسلام فے لئیہ کے ساتھ موجود ہیں جی زافران شاہ اگاہ کیجئے گا جی بلکل اگر پنجاب بھر کیلکشن کی بات کی جائے تو جمعیت علماء اسلام بھی ار وقت الیکشن کے دوران پیش پیش نظر آتی ہے ابھی ہم موجود ہیں لئیہ شاہر میں امیر جمعیت علماء اسلام قریم رضان ورحمی صاحب کے ساتھ ان سے پوچھتے کہ این ایلکشن کے حوالے سے احکمتیں ہوگی اسلام علیکم سر بیوالیکشن سلام علیکم سر بتائے گا نیکسٹ الیکشن آ رہے ہیں کیا آپ الکہ بی دو سو تریسی سے یا کسور الکی سے آپ کا امیدوار ہو گئی یا نہیں جی انشاءاللہ العزیز جیسے ہی الیکشنوں کے انعقاد کا اعلان ہوگا تو اس میں جمعیت علماء اسلام اپنی جماعت کی طرف سے بھرپور حصہ لے گی پہلے بھی جمعیت علماء اسلام اپنے سیاسی حلقوں سے دخوابات لڑتی ہے اب بھی انشاءاللہ العزیز جس کی تیاری کے لیے کل بھی ہم نے اپنی مجلس شورا اور مجلس عمومی کا اجلاس صلب گیا تھا جس میں سارے ساتھیوں نے اتفاق کے رائے سے تمام حلقوں سے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے لئے شہر میں تقرباً چار الکی یا پانچ الکی ہوں گے اس الیکشن میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں میں کون سا الکی پر کون کون سا شخص کڑا ہوگا جی ابھی اس کے لیے ہم نے کل یہ مشاورت ہماری ہوئی ہے تو اس میں کچھ جماعت ساتھیوں کے نام آئے ہیں ابھی ان ناموں کو ہم نے جسائٹ کرنا ہے انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے تک تو ان کا اعلان جو ہے نا انشاءاللہ میڈیا کے ذریعے سے کر دیا جائے گا ابھی اس وقت ملک میں مہنگائی بھی ہے اور سا سات میں اگر دیکھا جائے دشتگردی کے حوالے سے سانہ پشاور جیسے واقعات بھی رنما ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہو گیا ناظرین کو جی سب سے پہلے تو میں سانہ پشاور اور اپنا جو مدرسے کے طلباء دوبے ہیں اسی طریقے سے باقی جو معاملہ چل رہے ہیں اس پر انتہائی ہم دکھ اور غم کے اندر ہیں لواحکین کے لیے ہم جو ہے نصبر کی دعا کر رہے ہیں اور مغفورین کے لیے جو شہودہ ہیں ان کے لیے مغفور کی دعا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر یہ دشتگردی کی جو مصیبت ہے یہ پرانی چلی آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے جہاں جو واقعہ ہوتا ہے ادارے ہیں ہمارے تحقیقی لیکن اس کا صحیح معنوں میں پس منظر عوام کے سامنے نہیں آتا جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے یہ پریشانی کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو مہنگئی کی اپنے بات کی ہے تو مہنگئی ایک تو بین الاقوامی طور پر جو ایک توفان آیا ہوا ہے مہنگئی کا اور ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں اس کا بھی اثر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم گرر اپنا عام لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں شکریہ زافران اگاہ کرنے کے لیے ناظرین نیوز سیڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اہمار نیوز